اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عدنان ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آج الحمدللہ عزوجل ایک نیو ویڈیو قرآن پاک کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں جس کا پارٹ نمبر ہے وان فور ون ایک سو اتالیسوا پارٹ ون فورٹی ون آج ہمارا ایک سو اتالیسوا پارٹ ہے اور امید ہے کہ ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی نولیج فول ہونے والی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل والے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دینا اور ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی آپ کو جیسا لگا ویڈیو سیکشن میں ضرور اپنا کمنٹ کر دینا اور ہماری ایسٹرگرام اکاؤن کو بھی فالو کر دینا وہاں پر بھی آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن اچھی طریقے سے سب سے پہلے مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی اللہ علیہ وآلہی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محرران فتقبل منی اذ قالت ام اذ قالت ام اب یہاں پر دیکھیں قوف قوف یہ حرف قلقلہ میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ حرف مستالیہ میں سے بھی ہے حرف مستالیہ جن کو ہمیشہ پور یعنی مٹا پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حرف مستالیہ میں سے قوف آ گیا تو اس کو میں پور پڑھنا ہے اور اس کو ایک علیف کی برابر کھنچ کر پڑھنا ہے کیونکہ علیف مدہ ہے علیف سے پہلے زبر آ جائے تو علیف مدہ ہوتا ہے اور علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھنچ کر پڑھنا پڑے گا اذ قالت ام اذ قالت ام تاکو ڈائیڈیکٹ ہی مم سے بنا دیں گے اور بچ میں جو علیف ہے وہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اس کو پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ وہ حمزہ ہے جو حمزہ وصلی جسے کہتے ہیں جو کہ وصلہ میں پڑھا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے وصلہ میں پڑھا نہیں جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں روپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے یہ کیا ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو انہیں بھی ایک علیف کے برابر کھنچ کر پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے باقے نیچے زیر ہے اور باپر کیا ہے تشدید ہے تو باقوں بھی دو مرتب پڑھنا اور اس کو خوب جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے کیوں کہ یہ حروف قل کلا میں سے اور حروف قل کلا جب مشدد ہو تو انہیں جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے انی انی نونیا زیر نی انی یہاں پر بھی ایک علیف کے برابر ہمیں کھنچ کر پڑھنا ہو رہا نون مشدد ہے تو یہاں پر ہمیں گناہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے گناہ کرنا بھی ضروری ہے انی نظر تو لکا نظر تو لکا نظر تو یہاں پر رو پور ہوگی کیوں کہ رو ساکن سے بھی لے زبر آ گیا ہے اس لئے یہاں پر رو کیا ہوگی پور ہوگی نظر تو لکا نظر تو لکا ما فی بطنی ما فی بطنی محررن 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 یہاں پر دیکھیں پہلی رو کو دو مرتب پڑھنا ہے اور دوسری رو کو پڑھنے کے بعد ہمیں گناہ کر رہا ہے محرر رو 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 فتح قبل فتح قبل یہاں پر گناہ کیوں کیا جا رہا ہے گناہ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اکفہ کا قائدہ ہو رہا ہے اس لئے یہاں پر ہمیں گناہ کر کے پڑھنا پڑے گا کیوں کہ تنوین کے بعد حرف اکفہ میں سے فا آگیا ہے اس لئے یہاں پر ہمیں گناہ کر کے پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے فتح قبل منی منی انکہ آنتس آنتس دائرک تاکو سین سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے آنتس سمیع العلیم آنتس سمیع العلیم اب یہاں پر دیکھیں سین کو دو مردہ پڑھنا ہے اور یہاں پر ہمیں گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے گناہ کیوں کریں گے کیونکہ نون ساکن کی وقت آگیا تھا جو کہ حرف اکفہ میں سے یہاں پر بھی ہمیں گناہ کر کے پڑھنا ہے آنتس سمیع العلیم لامی ازل لی فر میم حمیم پر پیش ہے جو کہ وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گا جس کو سکون عالیس کریں گے اور یہاں پر مدع عالیس کا قائدہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں مدع عالیس کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں مم مشدد مم مشدد اور نون مشدد ان دونوں میں گناہ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہاں پر ہمیں گناہ کر کے ہی پڑھنا پڑے گا فَلَمَّا وَضْعَتْهَا وَضْعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضْعَتُهَا وَضْعَتُهَا اُنثَا اب یہاں پر دیکھیں علیف مدع ہے علیف مدع کے بعد حمزہ ہے حمزہ کہاں پر ہے دوسرے قلم میں میں تو یہاں پر مد منفصیل کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ ہوگا مد منفصیل کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمیں مد کر کے کھنچنا پڑے گا وَاللَّهُ أَعْلَمُوا واللہُ اللہ کے لام جو ہے وہ پور ہوگی ٹھیک ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُوا بِمَا وَضْعَتْ بِمَا وَضْعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثَا وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثَا وَلَيْسَ الذَّكَرُو وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثَا کل اُنثَا یہاں پر ہججے دیکھیں یہ جو کاف سے جڑا ہوا جو علیف ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے کاف کو ڈائریکٹ یا لام سے ملالا ہے کاف لام زبر کل حمزہ نون پیش ان کل ان ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا مَرْيَمَا یہاں پر بھی روکو ہمیں پور پڑھنا ہے ٹھیک ہے وَإِنِّي ایک علیف کے برابر بھی کھنچنا ہے اور گھننا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سَمَّيْتُهَا سَمَّيْتُهَا ہاں یہاں پر دیکھیں کچھ لوگوں سے ایسے گلتے ہوتی ہیں نا پڑھتے ٹائم پر یہ جو مشدد حرف ہے ٹھیک ہے کون سے حرف یہ مشدد حرف یعنی جو یہ تشدید والے جو حرف ہے ٹھیک ہے تو ان میں پڑھنے میں کافی لوگ ایسی گلتیاں کرتے ہیں کہ تشدید والے حرف میں یعنی کہیں پر نون مشدد اور مم مشدد ہے ان کو دو مرتب پڑھنا ہے تو اس کی جگہ پر یہ لوگ انہیں دو مرتب پڑھنے کو کھنچ لیتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں سَمَّيْتُهَا سَمَّيْتُهَا اس طرح بعض لوگ گھنے نہیں کرتے اس میں سَمَّيْتُهَا سَمَّيْتُهَا اِرے کی sortirان نہیں ہے اس کو اس کو ہمیں گھنہ بھی کر کے بھی پڑھنا ہے سَمَّيْتُهَا گھنڈا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور выб знач کھنچنا ارے متحرک ہے تو اس میں زیادہ کھنچنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کھنچنا ہی نہیں ہے بلکل مریم و انی اعیزوہا اعیزوہا و انی اعیزوہا بیک و ذریتہا و ذریتہا یہ روکو بارک پڑھنا ہے ٹھیک ہے و ذریتہا مینہ شیطانی راجیم مینہ شیطانی نون شین زبرنش مینہ شیطانی تاکو پور پڑھنا ہے مینہ شیطانی راجیم راجیم وقف کی حالت میں میم کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر بھی مدعہ آریز ہوگا تو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی نا ٹھیک ہے کرنا ہے یاد ہے آپ کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ہاں سبسکرائب کرو نا اس کے ساتھ بیل والے آئیکن جو ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے پریس کر دینا اور اپنی جو بھی سجش ہے اپنے جو ویڈیو سے سیکھا نہ سیکھ پائے یا پھر کچھ کمی رہ گئی اس کو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے اور ہاں ہمارے اسٹرگرام اکاؤن کو بھی فالو کر لیجئے وہاں پر بھی آپ کو اچھے اچھی پوشٹ انشاءاللہ جلدہ 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 دکھنے ملے گی اور ابھی بھی کچھ وہاں پر معلومات ہے آپ کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ہاں ایک بات آپ ویڈیو دیکھتے ٹھیک ہے آپ تو دیکھتے لیکن آپ اس ویڈیو کو اور جتنے بھی قرآن پاک کی ویڈیو سے ان کو اپنے اپنے جتنے بھی ریلیٹیو سے ان سب کے پاس یہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی سکھیں گے تو اس کا سواب بھی آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے اگر ویڈیو پسند آئی تو پتائیے چلیں ملتے اگلی ویڈیو میں اسلام موسیقا موسیقا موسیقا